چناف کا بگل بچ گیا ہے چناف آئیوگ نے پانچ راجعوں میں چناف کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے یوپی پنجاب اتراکھنٹ گوہ مڑپور میں چار پروری سے آٹھ مارچ کے بیچ چناف ہوں گے اور اس چناف کی تاریخوں سے جڑے اعلان کو لے کر بڑی باتیں آج کی کیا رہی جاننے کے لیے سیدھر رکھ کریں گے میرے صحیح ہوگی انوراک کا شکریہ نیہا آئے بتا دیتے ہیں کہ آج پانچ راجعوں میں ویدان سوا چناف کی تاریخوں کا اعلان ہوا دیکھیں اتر پردیش میں چناف سات چرنوں میں ہونے ہیں اس میں گیارہ پندرہ انیس تیس اور ستائیس فروری شامل ہیں اور ساتھ ہی چار اور آٹھ مارچ کو چناف ہوں گے ان سات چرنوں میں یہ چناف ہوگا یوپی میں گیارہ فروری پشچیمی یوپی میں کے پندرہ زلے شامل ہیں اس میں تیہتر سیٹے شامل ہیں جو گیارہ فروری کو چناف ہونا ہے پندرہ فروری کو گیارہ زلے شامل ہیں اس میں سڑھ سٹھ سیٹوں پر چناف ہوں گے یہ دوسرے فیس کی ہم بات کریں تیسرا فیس جو ہوگا تیسرا چرن جو ہوگا اس میں انتر سیٹے شامل ہیں بارہ زلے شامل ہیں انیس فروری کو یہ متدان ہونا ہے اس کے علاوہ اب آجائیے چوتھے فیس پہ تیس فروری کو بندیل کھنڈ الاباد بارہ زلے شامل ہیں تری پنس سیٹیں اس میں شامل ہیں ستائیس فروری کو امیٹی سائید گیارہ زلوں میں ووٹنگ ہوگی باون سیٹیں اس میں شامل ہیں باون سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے چار مارچ کو پوروانچل کے سات زلے میں ووٹنگ ہوگی اس میں انچاس سیٹیں شامل ہیں آٹھ مارچ کو پوروانچل کے سات زلے میں ووٹنگ ہوگی چالیس سیٹ اس میں شامل ہیں آٹھ مارچ کو یہاں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اب آجائیے پنجاب پر ساتھ چرن یوپی کے پورے ہوئے پنجاب اور گواہ میں چار فروری کو یعنی ایک ہی چرن میں متدان ہوگا چار فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے اترہ کھنڈ میں پندرہ فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے یہاں پر بھی ایک چرن میں متدان ہوگا منیپور میں دو فیز میں ووٹنگ ہوگی چار اور آٹھ مارچ کو یہاں پر ووٹنگ ہوگی نتیجے ہولی سے پہلے گیارہ مارچ کو گھوشت کیے جائیں گے گیارہ مارچ کو پانچ راجیوں میں ہوئے ویدہان سوا چناؤ کے نتیجے گھوشت کر دیے جائیں گے اوپینین پول جو ہم نے کیا تھا کل آپ نے دیکھا ہوگا اتر پردیش کا اوپینین پول ہم نے کیا تھا اس میں سماج وادی پارٹی آگے تھی سماج وادی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بنی تھی اگر سماج وادی پارٹی بٹ جاتی ہے ملائم کھیمہ الگ ہوتا ہے اکھلیش کھیمہ الگ ہوتا ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوگا بی ایس پی ہر حال میں دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر ہے یہاں بی ایس پی کو جس طریقے کی لیڈ اس سے پہلے کے چناووں میں ہوتی تھی وہ ابھی تک نہیں دکھائی دے رہی ہے کانگریس گھٹ بندن کی فراق میں ہے کانگریس چاہتی ہے سماج وادی پارٹی کے ساتھ اس کا گھٹ بندن ہو اگر ایسا ہوتا بھی ہے تب بھی ستہ سے سماج وادی پارٹی اور کانگریس دور رہتے ہیں ابھی تک کی استطیق یہ ہے کہ اگر کانگریس کے ساتھ سماج وادی پارٹی بینا ٹوٹے بھی گھٹ بندن میں آتی ہے تب بھی وہ سرکار بناتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہم آپ کو اس طرقے سے آکڑے لگاتار بتاتے رہیں گے فیلال ایک بڑی خبر آ رہی ہے نیہ کا رکھ کر تہنیا انراغ اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یو پی میں چھناف کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے لیکن بی جے پی کے سی ایم امیدوار کا اعلان نہیں ہوا ہے مطلب یہ صاف ہو چکا ہے کہ یو پی بی جے پی بینا کسی چہرے کے ہی چھناف لڑے گی بینا چہرے کے یو پی میں چھناف میں اترے گی بی جے پی یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے چھناف سے پہلے اتر پردیش میں بی جے پی کا سی ایم امیدوار کون اس کا فیصلہ نہیں ہوگا نام کی گھوشنا نہیں ہوگی یو پی اتر پردیش میں ایک چہرہ آگے کر کے چھناف لڑ رہی ہے بی جے پی بینا چہرے کے چھناف میں جا رہی ہے ایسا کیوں تو وکاس سے ہم پھر سے سمپرچ ساتھ نے کی کوشش کریں گے لیکن اس تصویروں کو آپ دیکھئے ذرا سماجوادی پارٹی سے اکھلیش یادب بی ایس پی سے مای آواتی اور کانگرس پارٹی سے شیلا دکشد یہ ہیں اس چھناف میں ان پارٹیوں کے سی ایم امیدوار اتر پردیش سے وکاس ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے فون لائن پر جڑ گئے ہیں وکاس باقی سبھی اہم پارٹیاں یو پی میں ایک چہرے کے ساتھ اتر رہی ہیں بی جے پی سی ایم چہرہ نہیں دینا چاہتی کیوں یہ دیکھیں بلکل سب سے بڑا سوال یہی تھا جب سبھی پارٹیوں نے اپنے اپنے مکھمنتی کے امیدوار لگوک کوشش کر دی ہیں تب بی جے پی کے اوپر ایک بڑا دباؤ تھا کہ وہ بھی اپنا مکھمنتی کا چہرہ گوشت کریں لمبے سمیں سے صلاح مشورہ ہونے کے بعد آخر کار بی جے پی اس نتیجے پہ پہنچی کہ ایک کوئی بھی ایک ایسا نیتہ بی جے پی کے پاس نہیں ہے جو پورے اتر پردیش کا پرتیدیت کرتا ہو اور ایسی صورت میں اگر کسی ایک وقتی کو مکھمنتی کا چہرہ بنایا جائے گا تو باقی جو اور بھی ایسے چہرے ہیں جو مکھمنتی کے پت پر دعویداری کر رہے ہیں ان کے بھیتر اتصا کی کمی ہوگی یا ناراضگی آ سکتی ہے اور ایسی صورت میں بی جے پی کی جو پرابیلیٹی ہے اتر پردیش میں سرکار بنانے کی چودہ سال کا ونواس ختم کرنے کی وہ پرابابط ہو سکتی ہیں اور گہن بچار ویجو نرج کے بعد بی جے پی نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ اتر پردیش میں وہ مکھمنتی کا چہرہ نہیں گوشت کریں گے پردھان منتری موڈی کے چہرے کے ساتھ اسثانی نیتاؤں کے چہرے کے ساتھ اور کند سرکار کے کامکاج کو ایجنڈے میں سکاراتم کے ایجنڈے کو آگے رکھتے ہو گئے چناؤں میدان میں اتریں گے اور چناؤں کے بعد ہی ویدھائیگ دل کی بیٹھا کو پارلیمنٹری ووڈ کے ساشا نیرنے کے بعد مکھمنتری کا چناؤں ہوگا تو وکاس بہت اہم جانکاری یہ دے رہے ہیں کہ بنا کسی سی ایم چہرے کے میدان میں اترے گی بی جے پی سماج وادی پارٹی سے اکھلیش یادب بی ایس پی سماج وادی اور کانگریس سے شیلہ دیشرت سی ایم چہرے کے روپ میں پہلے ہی میدان میں شکریہ وکاس آپ کا اس جانکاری کے لیے تو یو پی میں سی ایم کا کوئی چہرہ بی جے پی گھوشت نہیں کر رہی ہے لیکن بی جے پی کے یو پی میں سب سے بڑے چہرے کے طور پر مانے جانے والے مہند آدھتیناتھ نے بی جے پی کے سی ایم امیدوار کے سوال پر کہا ہے کہ بی جے پی لوگتانترک پارٹی ہے سی ایم کون ہوگا اس کا فیصلہ سن섯 دیے بوڑ کرے گی بھارتی جانتہ پارٹی کوئی ونسابادی پارٹی نہیں کوئی جاتی باری پارٹی نہیں لوگتانترک پارٹی ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی کا سن섯 دیے بوڑ بھارتی جانتہ پارٹی کے حِط میں پردیس کے حِط میں کیا ہے اس کے بارے میں سویم نیرنے لینے میں سقسم ہے ہمارا مکھ تھا تو آپ نے بیجے پی کو سنا بیجے پی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے سی ایم کا چہرہ نہیں اتا رہی ہے اسی طرح سے چناوی جو ڈیٹس ہیں ان کا اعلان ہونے کے بعد ہر پارٹی کر رہی ہے جیت کا اعلان پر جنتا کیا کہہ رہی ہے واران اسی سے ہمارے ساتھ ہماری سمباداتا چترہ ترپاتھی جڑ گئی ہیں اور لکھنا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں امیش پاتھک ہمارے سمباداتا موجود ہیں سب سے پہلے چترہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی چناو کی تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے اب جنتا کیا سوچ رہی ہے کس کے سر پہنائے گی جیت کا تاج یہ سوال میں لوگوں سے لے لیتی ہوں لیکن اس کے پہلے نیہا بتا دوں آپ کو چھٹویں اور ساتھویں چرن میں پوروانچل کی جن سیٹوں سے چناب ہونے جا رہا ہے وہ کافی زیادہ مہتوپون ہے میں اس وقت وارانسی میں موجود ہوں پردھان منتری نریندر موڈی کا یہ سنسدیک شیطر ہے گورکپور سے آدیتنات کو آپ سن رہے تھے گورکپور میں چھٹی چرن میں چناب ہونے ہیں کل راج مستر بغل والی سیٹ دیوریا سے آتے ہیں میں وارانسی میں ہوں اور یہاں کی بغل والی سیٹ سے انوپریہ پٹی لاتی ہیں تو چھٹویں اور ساتویں چرن اپنے آپ نے کافی زیادہ مہتوپون ہے فیلہال پوروانچل کی جس وارانسی سیٹ پر ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پانچ ودانسبہ کی سیٹیں ہیں یہاں کی جنتہ کیا سوچتی ہے وہ ہم سیدھے پوچھ لیتے ہیں کس کی بننا چاہیے سردار میں تو اکھلے سے زیادہ جو کے پچھ میں ایک دے ملاتا ہوں کیونہوں نے اتر پردیس میں بروزگاروں کے لیے یواؤں کے لیے بہت کچھ کی ہوئے اتنے ساری جوزنہیں انہوں نے چلائی ہیں بہت ساری جوزنہیں چلائی ہیں جسے پردیس ترکی کر رہا ہے کس کی بننی چاہیے سردار دیکھیں ہمارے حساب سے تو پردان منتری ماننے موڈی جی کے پچھ میں بننی چاہیے اس لئے بھاشپا کی سرکار اس لئے کہ انہوں نے جب سے پردان منتری بنایا ہے تب سے انیکوں بار ہمارے واران سی بہت سارا کام کیا ہے کس کی ہونی چاہیے سکتے ہیں ہمارے خیال سے نریندر موڈی جی ہیں انہوں نے نوی وک کر لیے بہت سارے اچھے کام کیا ہیں دیش کو ایک الگ اچائپ انہوں نے پہنچایا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی جی ہی پردان منتری آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کم سے کم بی جے پی کو اپنا سی ام امیدوار گھوشت کر دینا چاہیے اور کوئی ایک چہرہ رہے جو اخلیش عادم مائیواتی اور شیلہ دکھشت کو ٹکر دے پائی مطلب بی جے پی کو رانا چاہیے اور پردان منتری نریندر موڈی ہیں جو اور مطلب یہ جو کام کر رہے بنارس میں میں اور جب جتنے ہی باہر آ رہے ہیں اسے مطلب اور ہو رہا ہے کچھ اور لوگ ہیں مارے ساتھ یہ آگیا یہ کس کی بننی چاہیے سکتے ہیں اخلیش عادم میں کیونکہ اخلیش کے جیسا کوئی سیم جو ہے ہے نہیں اخلیش یہ واہو کے لیے جو ہے ایک نئی اممانگ ہے ایک نئی جوس ہے ایک نئی اممانگ ہے آگیا آپ لوگ تھوڑی اور پھر اپنے بات رکھیں کس کی بننی چاہیے سرکار اخلیش اخلیش بکاوزی ڈیٹ فور یو پی بہت کام کیا بہت ساری کام جو یہاں بھی جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں برانہ کارڈیور کا ہو رہا ہے اور جتنے بھی آپ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں میکسیموں مونی کے فنڈز کے درو ہو رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ادھر آئیے تھوڑا پیچھے آکے اپنی بات رکھیں ادھر آئیے کس کی بننی چاہیے اخلیش عادم کی سرکار کیونکہ ابھی تک آج تک کی سرکار میں اگر یو آو کے لیے کسی نہیں کام کیا اخلیش عادم نے کیا تھوڑا پیچھے ہم چلیں اور اس کے بعد اپنی بات رکھیں تھوڑی جگہ دیجئے آپ اخلیش عادم کی سرکار بنی چاہیے کوئی ہے ایسا جو چاہتا ہے مائیواتی جی مکھے مندری بنی ایک برفر سے کوئی ہے یہاں پر شریلا دکشت شریلا دکشت تھوڑا آگے سے آ جائیے شریلا دکشت کے لیے کوئی نہیں یعنی کہ آپ مانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ اٹکر ہیں پیچھے سے کچھ اور لوگ ہیں آگے آئیے بہتر کون ہے اکلیش سرکار بہت اچھا کام کیا انہوں نے یہاں کے لیے دو اچھے کام بتائیں ایک سڑکے اچھی کر دی ہمارے لیے تو اور ایک بھیجلی پورے بنارس میں میں گڑھا دیکھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں سڑکے اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے لیپٹ آپ باٹا سب کے لیے وہ سب اچھی بات ہے سواس بیما یوزنائی ہے لیپٹ آروف ہے میڈم بروزگاری بھتت بہت ساری یوزنائی ہے جن کا بہت ساری یوزنائی ہے جو کام ان کے اور سے بڑے بیٹیا بڑے بیٹیا مہیلاؤں کے لیے جو بھی آج تک جو گروتی مہیلاؤں تھی ان کے لیے تبھی چورہ آج سالا بیٹی بچو بیٹی پڑھاو کا نارت تو مردی جی بھی دے رہے ہیں تو وہ اکھلے جی سرکار نے اپنا ہے سرکار نے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ اور لوگ ادھر آئیے کس کی سرکار بننی چاہیے ہیں میڈم تو چاہتے ہیں اکھلے جی کی فرقہ بننے موہ آکھلے جی سرکار بننے کیونکہ گوڈ فیت بہت یہ قابیلیت ہے اور کابیلیت میں وہ بہت زیادہ ہے کچھ اور لوگوں کی رائے لیتے ہیں کس کی بننی چاہیے ہیں کیونکہ بی جی پی یہ ایک پارٹی ہے جو بھائی مکت سرکار دے سکتے ہیں کیونکہ ابھی اکھلے سنگھ کے ہی راج میں گنڈا گردی مہلاو پیتتے ہیں چاہے ہیں اور یہ سب بڑھ رہا ہے لیکن آپ بتائیے مولائم سنگھ یادر اور اکھلے شادہ اگر الگ الگ ہو جائیں گے تب تو بہت گھاٹے میں رہے گی ہوں گے لیکن ہم مانتے ہیں کہ اکھلے کی سرکار آئے گی کیونکہ گنڈا رو تو ہر ہر کی سرکار میں ہے چونکہ ملا کر اگر یہاں پر جس وارانسی میں میں موجود ہوں یہاں کے جنتا کی رائے آپ نے نیہا سنی ہوگی تو یہاں پر مکھے مقابلہ بی جے پی اور سماجبادی پارٹی کے بیچ ہی دیکھتے کو مل رہا ہے یہاں پر بہت کم گنے چنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کانگریس پارٹی یا پھر بی ایس پی کی بات کرتے ہوں نیہا شکریہ چترا آپ کا اپنے وارانسی کی جنتا کا موڈ ہم تک پہنچایا جہاں لوگ یا تو پردھان منتری مودی کی بات کر رہے ہیں یا پھر اکھلیش یادف کی بات کر رہے ہیں ادھر لکھناؤ کی جنتا کیا سوچ رہی ہے تیسرے چرن میں لکھناؤ میں ہوگا متدان اور وہاں ایوی پی نیوز سمواتا اومیش پاچک موجود ہے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہم ان کے پاس چلیں گے اور جانیں گے لکھناؤ کی جنتا کا موڈ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ایوی پی نیوز پر یہ وشال کوریج کون بنے گا مکہ منتری